اولیوڈ سلوہ سکرین پریزنٹنگ ڈا میڈ وومنس بال اس کہانی کی شروعات میں یوجینی نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جسے سب بہت عجیب سمجھتے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ وہ مرے وے لوگوں کی آتماوں سے باتے کر سکتی ہے اور اس بات پر صرف اس کا بھائی یقین کرتا ہے ایک رات جب وہ اپنی گرین مدر کو سلا نکلے جاتی ہے تو اس کی گرین مدر پوچھتی ہے کیا تم اپنے دوست کے فیونرل پر گئی تھی وہ کہتے کہ ہاں وہاں پر مجھے بہت سارے لوگوں سے باتے کرنے کا موقع ملا دراصل وہ آتماوں کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے یوجینی کا بھیوئر بہت الگ ہوتا ہے لیکن اس کی گرین مدر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بچپن سے اسے اس کے اس بھیوئر کی عادت ہو چکی ہے اب یوجینی اپنے بھائی کے ساتھ مارکٹ جاتی ہے دراصل یوجینی کو اکیلے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اسی لئے ہمیشہ وہ اپنے بھائی یا کسی اور کے ساتھ جاتی ہے اب جب وہ مارکٹ میں ہوتی ہے تب ہی وہاں پر وہ ایک لڑکے کو دیکھتی ہے جو ایک عجیب سے کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ کتاب آتماؤں کے بارے میں ہوتی ہے یوجینی اسے بہت دھیان سے دیکھتی ہے اس کے بعد وہ لڑکا یوجینی کے پاس آتا اس سے باتیں کرنے لگتا ہے یوجینی کہتی کہ مجھے تم میں اور تمہاری باتوں میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے اس کتاب میں انٹرسٹ ہے یہ سننے کے بعد وہ لڑکا اسے کچھ دنوں کے لیے یہ کتاب دے دیتا ہے اب یوجینی گھر پر آ کر اس کتاب کو پڑھنے لگتی ہے جو کہ آتماؤں کے بارے میں ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے جو آتماؤں سے باتیں کر سکتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اسے اپنا مقصد پتا چلتا ہے جو کہ مرے ہوئے لوگوں کی آتماؤں کے میسجز کو ان کے اپنے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے ایک دن وہ اپنی گرینڈ مادر کو کوم کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی اسے کچھ ہونے لگتا وہ کسی سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے یوجینی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی سینسز کھو چکی ہے اس کے بعد وہ ڈرار کھولتی ہے جس کے اندر سے وہ سارا سامان بھار نکالنے لگتی ہے اور تب ہی ڈرار کے اندر سے وہ ایک نیکلس نکالتی ہے جو وہ اپنی گرینڈ مادر کو دیتی ہے اور یہ نیکلیس اسی کی گرینڈ مادر کا ہوتا ہے جو آج سے کئی سال پہلے کھو گیا تھا اس کی گرینڈ مادر کو لگتا تھا کہ یہ چوری ہو گیا جو اب ایک بار پھر سے ان کے پاس ہے دراصل یہ ان کی ہزبن نے انہیں گفت دیا تھا یعنی کہ یوجینی کے گرینڈ فادر نے یوجینی کی گرینڈ مادر اس سے پوچھتی کہ تمہیں اس نیکلیس کے بارے میں کیسے پتا چلا وہ کہتی ہے کہ گرینڈ فادر کی آتما نے مجھے بتایا لیکن اس کی گرینڈ مادر کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے دراصل اسی نے اسے یہاں پر چھپایا تھا اور آج انہیں واپس لوٹا دیا اگلی صبح یوجینی کو اس کی موم اٹھانے کے لیے آتی اور کہتی کہ آج تمہارے پتا تمہیں گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں یہ سن کر یوجینی کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے پتا اسے بلکل پسند نہیں کرتے اور اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہ ہوتا ہے کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح رہتی ہے جبکہ وہ بہت ہی امیر خاندان سے بلانگ کرتی ہے اس کے بعد یوجینی کی پتا اور اس کا بھائی اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یوجینی بہت خوش ہوتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پتا اور اس کا بھائی بہت خاموش ہے اسے ان دونوں پر شک ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پتا کی سیٹ کے نیچے ایک بیگ ہے وہ سمجھ جاتی ہے کچھ نہ کچھ گر بڑ ہے وہ اپنے بھائی سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ مجھے کہاں لے جائے جا رہا ہے لیکن اس کا بھائی کچھ نہیں بتاتا دراصل اس کا بھائی ایسا نہیں چاہتا لیکن اپنے پتا کی ڈر سے وہ کچھ بھول نہیں پاتا اس کے بعد ان کی گھوڑا گاڑی رکتی ہے اور تب ہی دو آدمی آتے ہیں جو یوجینی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں دراصل یہ ایک منٹل ہسپیٹل ہے جہاں پر دماغی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں یوجینی کو چیک کیا جاتا یوجینی سب کچھ لچلا کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں میری دماغی حالت پوری طرح سے ٹھیک ہے میں پاگل نہیں ہوں بچپن سے وہ یہی بات سب کچھ ثابت کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی باتوں پر کوئی وشواس نہیں کرتا ہر کوئی اسے پاگل سمجھتا ہے اب اسے ایک دوسرے روم میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر بہت ساری لڑکیاں ہیں اور ان سب کی دماغی حالت خراب ہے لیکن ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھی جو یوجینی کی طرح بلکل ٹھیک تھی لیکن یہاں کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کی دماغی حالت بھی خراب ہو گئی اور اب بھی یہاں پر ایک لڑکی ایسی ہوتی ہے جس کی دماغی حالت پوری طرح سے یوجینی کی طرح ٹھیک ہے اس کا نام جینہ ہوتا ہے جینہ یوجینی کو یہاں کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے اس کے بعد جینہ کو بہت سارے لوگوں کے سامنے لے جائے جاتا ہے جہاں پر ایک ڈاکٹر اس کے سامنے آ کر اسے ہپنوسس کرتا ہے وہ اپنا دماغی سنتولن پوری طرح سے کھو بیٹھتی ہے جیسا وہ ڈاکٹر جینہ کو کرنے کو کہتا وہ ایسا ہی کرتی اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ وہ وہیں فلور پر گر جاتی ہے پر کسی کو اس پر رحم نہیں آتا یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب بہت نردئی ہوتے ہیں صرف ایک ہیڈ نرس کو چھوڑ کر وہ یہاں کے سبی پیشنٹس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان سب کو ٹوچر کیا جاتا ہے ان کے علاج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پوری طرح سے غلط ہے پر وہ یہاں پر صرف ایک ہیڈ نرس ہے وہ کسی کے بھی خلاف نہیں جا سکتی وہیں یوجینی کسی کو نہیں بتاتی کہ وہ آتماوں سے باتیں کر سکتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے ایسی باتیں کی تو اسے اور بھی ٹوچر کیا جائے گا پر ایک دن جب ہیڈ نرس اس کے سامنے آتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہن کی آتما نے مجھ سے سمپر کیا تھا ہیڈ نرس اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی پر جب وہ اسے کچھ خاص باتیں بتاتی ہے جو ہیڈ نرس اور اس کی بہن کی سیکریٹس تھے تو وہ حیران ہو جاتی ہے پر پھر بھی وہ اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یوجینی نے کہیں سے باتیں سنی ہو سیلیو وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد یوجینی کو ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے جو اسے کئی سارے سوال کرتا ہے اس ڈاکٹر کو پتا ہے کہ وہ آتماوں سے باتیں کرتی ہے کیونکہ یوجینی کی پتا نے اسے بتایا ہوتا ہے وہ باتویں باتو میں یوجینی سے یہ ایکسیپٹ کروا لیتا ہے کہ اب بھی اسے آتمایں دکھتی ہیں وہ آتماوں سے بات کرتی ہے سیلیو یوجینی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں کرتا اور دے کرتا ہے کہ اسے اب بھی یہاں ہاسپٹل میں کچھ اور دن بتانے ہوں گے یوجینی یہ سن کر گصہ ہو جاتی ہے وہ اس سے الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتی ہے اس سے وہ ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یوجینی کو ہسٹیریا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا ٹریٹمنٹ بہت ہی زیادہ دردناک بہت ہی خطرناک ہے اس میں پیشنٹ کو ایک لکڑی کے ٹب کے اندر رکھا جاتا ہے صرف اس کا سر باہر ہوتا ہے اور ٹب کے اندر پوری طرح سے آئیس بھر دی جاتی ہے اور یوجینی کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے اسے لکڑی کے ٹب کے اندر ڈال دیا جاتا ہے یہ نائنٹین سینچوری کا وقت ہوتا ہے یعنی کہ آج سے دو سو سال پہلے جب میڈیکل نے بہت زیادہ ترقی نہیں کی تھی اور اس طرح کے الٹے سیدھے ٹریٹمنٹ کر کے لوگوں کا علاج کرنے کی ڈاکٹر کوشش کرتے تھے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا اور اب یوجینی کوئی درد یہ پرتارنا سہنی پڑتی ہے ایک گھنٹوں کے بعد جب یوجینی کو اس لکڑی کے ٹب سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کی پوری باڈی کامپ رہی ہوتی ہے اسے اتنا درد ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ سو بھی نہیں پاتی وہیں ہیڈنرز جب گھر جا رہی ہوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے جب وہ اپنے گھر کے سٹیرز پر پہنچتی ہے تو وہاں پر یوجینی کا بھائی آتا ہے وہ ہیڈنرز کو بتاتا ہے کہ یوجینی آتماوں سے باتیں کر سکتی ہے میں بچپن سے بات جانتا ہوں میں یوجینی پر وشواس کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ ہیڈنرز کو کتاب دیتا ہے جس پر آتماوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے جو یوجینی کو ایک لڑکے نے دی تھی وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب یوجینی کو دے دینا رات پر ہیڈنرز اس کتاب کو پڑھتی ہے جس میں بہت سارے ایسے کیسز کے بارے میں اور بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہوتی ہے جو یوجینی سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے اس کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یوجینی نے اس کی مریوی بہن کی آتما کے بارے میں جو باتیں اسے بتائی تھی وہ سب سچ تھا اگلے دن وہ یوجینی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میری بہن سے ایک بار پھر سے سمپر کرو میں اسے باتیں کرنا چاہتی ہوں آتی ہیڈنرز اسے بتاتی ہے کہ تمہارا بھائی میرے پاس آئے تھا اس نے تمہارے لیے کتاب دی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ملے یوجینی کہتی ہے کہ میں صرف اپنے بھائی سے ملنا نہیں چاہتی بلکہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں ہیڈنرز کہتی ہے کہ یہ پوری طرح سے ناممکین ہے آس تک کوئی بھی پیشنٹ یہاں سے نکل نہیں پایا لیکن پھر بھی میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گی اس کے بعد یوجینی ہیڈنرز کی بہن کی آتما سے سمپرک کرنے کی کوشش کرتی ہے بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اس کی بہن سے سمپرک نہیں کر پاتی پر اگلے پل وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں گھر جانا چاہیے تمہارے پتا کو تمہاری ضرورت ہے ہیڈنرز جلدی سے اپنے گھر جاتی ہے یہاں وہ ٹیبل کے اوپر ایک نیپکین دیکھتی ہے جس پر خون لگا ہوتا ہے جب وہ اندر کمرے میں جاتی ہے تو اس کے پتا بھی ہوش ہونے والے تھے وہ جلدی سے اپنے پتا کو اٹھاتی ہے ان کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے اور اس طرح سے اپنے پتا کو بچا لیتی ہے اب اسے پوری طرح سے یقین ہو چکا ہے یوجینی آتماوں سے باتیں کر سکتی ہے وہ پاگل نہیں ہے وہ جو کچھ کہتی ہے وہ سچ ہے وہیں یوجینی کو ہر دن لکڑی کے ٹب کے اندر پرف کے اندر لٹائے جاتا ہے جس سے اس کی حالت لگاتار خراب ہو رہی ہوتی ہے ایک دن جب وہ اپنے وارڈ میں ہوتی ہے تو وہاں پر ایک پیشنٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے یوجینی یہ دیکھ کر گسے میں آ جاتی ہے وہاں پر جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ سب کو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کسی کا ٹریٹمنٹ کرنا نہیں آتا یہاں پر جتنے بھی پیشنٹ کی حالت خراب ہے ان سب کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہو یہ بات سن کر سبھی ڈاکٹرز کو یوجینی پر بہت گصہ آتا ہے اور اسے سزا کے طور پر کالکوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پر ایک نرس ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ سٹرکٹ ہے اس کالکوٹری میں ایک ونڈو ہوتی ہے اسے کبھی کبھی کھولا جاتا ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ نرس اس ونڈو کو بھی کھولنا بند کر دیتی ہے یوجینی کو اس کالکوٹری کے اندر بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر جتنی بھی لڑکیاں تھی سب کی سب دھیرے دھیرے ماری گئی اور ان سب کی آتمائیں اب بھی یہاں پر ہوتی ہیں جو سب یوجینی سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اپنے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں جس سے یوجینی کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے وہ اتنی زیادہ ڈر جاتی ہے کہ وہ کھانا کھانا بھی بند کر دیتی ہے آئیں اب وہ نرس کو آواز لگاتی ہے اسی لئے نرس اس کی کالکوٹری میں آتی ہے اس کے سامنے جان بوجھ کر اچھا اچھا کھانا کھاتی ہے تاکہ وہ بھی کھانا کھالے لیکن یوجینی کوئی بھی ریاکٹ نہیں کر دی تب ہی وہ نرس سے کہتی ہے کہ میں نے تمہاری مام کی آتما سے بات کی ہے وہ بھی اسی کالکوٹری میں ماری گئی تھی نرس کہتی ہے کہ ہاں میں نے یہ اپنی ماں کو مارا تھا یوجینی کہتی ہے تم نے اپنی ماں کو اس لئے مارا تھا کیونکہ تمہاری ماں نے تمہارے بچوں کو مار دیا تھا یہ سن کر نرس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ یوجینی کو پکھڑ کر کہتی ہے کہ آج کے بعد کبھی میرے بچوں کے بارے میں کوئی بھی ذکر مت کرنا یہ کہہ کر وہ آن سے چلی جاتی ہے وہ باہر ہاسپیٹل میں ہوتی ہے تب ہی اس سے ایک پیشنٹ ٹکراتی ہے اور اس کی چابیا نکال لیتی ہے ایسا اس پیشنٹ کو ہیڈ نرس نے کرنے کو کہا ہوتا ہے چابیا لے کر ہیڈ نرس اب اس جگہ جاتی ہے جہاں پر یوجینی ہوتی ہے وہ اپنی سسٹر کے بارے میں اس سے پوستی ہے یوجینی کہتی کہ میں نے تمہاری سسٹر کے آتما سے بات کی تھی اور ساری باتیں وہ ہیڈ نرس کو بتاتی ہے جس سے اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں ہیڈ نرس کہتی کہ تم نے میری مدد کی میری بہن کی باتوں کو مستق پہنچایا میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گی اس کے بعد وہ سینئر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یوجینی کی حالت اب پہلے سے بہت زیادہ ٹھیک ہے ہمیں اسے کومن وارڈ میں شفٹ کر دینا چاہیے ڈاکٹر اس کی باتوں سے کنونسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یوجینی کو اس کال کوٹری سے نکالا جاتا ہے آج وہ بہار روشنی میں آ کر ہوا کو محسوس کر کر بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ آج وہ بہت دنوں بعد بہار آئی ہے اس کے بعد جب وہ وارڈ میں جاتی ہے تو وہاں پر وہ اپنی دوست سے ملتی ہے جس کا نام جینا ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک تھی پر یہاں کے ڈاکٹرز کے گلت علاج کی وجہ سے اب وہ ویل چیئر پر ہے وہ چل بھی نہیں پاتی ساتھی اس کی دماغی حالت بھی خراب ہو چکی ہے یہ دیکھ کر یوجینی کو بہت دکھ ہوتا ہے اس مینٹل ہاؤسپیٹل میں وہ دن آتا ہے جب سب کے سب جتنے بھی یہاں پر پیشنٹس ہیں وہ نورمل لوگوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں انہیں اچھے اچھے کپڑے دیے جاتے ہیں سب کے سب یہاں پر ڈانس کرتے ہیں بھار سے لوگوں کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے اور ایک انویٹیشن ہیڈ نرس یوجینی کے بھائی کو بھی بھیجتی ہے یوجینی کا بھائی بھی اس مینٹل ہاؤسپیٹل میں آ جاتا ہے وہ یوجینی کو دیکھ کر بہت ایموشنل ہو جاتا ہے یوجینی بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش اور ایموشنل ہے لیکن یہ دونوں ایسے پریٹنڈ کرتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو نہیں جانتے دراصل یوجینی کے بھائی کا پلان ہوتا ہے کہ آج وہ یوجینی کو یہاں سے لے کر نکل جائے گا اور جب یہ دونوں کی دونوں یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ نرس جو کالکوٹری میں یوجینی کا دھیان رکھتی تھی جس نے اپنی مام کو اسی کالکوٹری میں مار دیا تھا وہ ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے وہ ان کا پیچھا کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک پیشنٹ اس نرس کو پکڑ لیتی ہے حالانکہ وہ اسے چھوٹنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس پر پوری طرح سے ہاوی ہو جاتی ہے وہیں یوجینی اور اس کے بھائی کو دکھایا جاتا ہے ان دونوں کو ہیڈنرس اس ہسپیٹل سے باہر نکال دیتی ہے یوجینی کہتی ہے کہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے ہیڈنرس کہتی ہے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن سب کو میری مدد کی ضرورت ہے میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی اور اس کے بعد یوجینی کا بھائی اسے لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے کچھ بات کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں یوجینی اب ایک پوری طرح سے الگ جگہ پر ہے جہاں چاروں طرف ہریالی ہے یہاں پر اسے پاگل کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے یوجینی اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا خوش نہیں تھی اتنا کی وہ اب ہے اور اس طرح سے یوجینی اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرتی ہے یوجینی اس مینٹل ہسپیٹل سے نکل پائی جہاں سے آستہ کوئی نہیں نکل پائے تھا رسل نائنٹین سینچوری میں اس طرح کی ہسپیٹلز اس طرح کی اسائلمز تھے جہاں پر پیشنٹس کے ساتھ اس طرح سے برطاو کیا جاتا تھا جس سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی ہاتھی کئی بار ڈاکٹرز جان بوجھ کر انہیں فیزیکلی ابیوز بھی کرتے تھے اور انہی گھٹناوں پر آدھاری تھی پوری کی پوری کہانی تھی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی